ویلکم تو ویب لائن لوٹنگ شو کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کسی ماسٹر مائن کا ہاتھ ہے ننگشی کو صدمہ لگا تھا اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ شعوبہ اس کا ہی بیٹا ہے ان وہ زندہ ہے تو لوٹنگ شو کہتا ہے کہ دی این اے ڈیس بھی ہو چکا ہے ننگشی کہتی ہے کہ پھر تم سلاو کی باتوں میں کیوں آ گئے تم اس کے ساتھ مل کر اس دن میرا کیا ریپ کرنا چاہتی تھے تو لوٹنگ شو کہتا ہے کہ اس دن کسی نے مجھے بھی ڈرکس دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا تم یہ تو جانتی ہی ہو نا تھوڑی دنوں کے بعد کوئی آیا اور شعوبہ کو میرے گھر پر چھوڑ کر چلا گیا ننگشی یہ چھان کر کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے لوٹنگ شو کہتا ہے کہ تم ہیں اور اس شعوبہ دونوں کو ہی میں پوری زندگی پھر پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں ننگشی کہتی ہے کہ اگر شعوبہ میرا بیٹا ہے تو ابھی کے ابھی مجھے اسے ملنے کے لیے جانا ہے میں اسے بتانا چاہتی ہوں کہ میں ہی اس کی اصلی ماں ہوں لوتنگ شو کہتا ہے کہ رکو ذرا اتنی چھلدبازی کرنا ٹھیک نہیں رہے گا جس نے بھی ہمیں فسانے کے لیے یہ پلین بنایا ہے اگر اسے پتا لگا تو وہ شعوبہ کو جوٹ بھی پہنچا سکتا ہے اس لیے ہمیں تھوڑی دیر رک جانا چاہیے اور شعوبہ کو اس کے بارے میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہیے ننگشی کہتی ہے کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا پر کون ایسا انسان ہے جو ہمیں ہرٹ کرنا چاہتا ہے لوتنگ شو کہتا ہے کہ don't worry میں تمہارے ساتھ ہوں یہ سن کر ننگشی کہتی ہے کہ دیکھو لوتنگ شو تمہیں میری جیسی لڑکی پر اپنا سمعی برباد نہیں کرنا چاہیے تم کتنے اچھے ہو تو تمہیں کوئی دوسری اچھی لڑکی مل جائے گی لوتنگ شو کہتا ہے کہ ننگشی میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی بھی اور لڑکی نہیں ہے اور میں لانا بھی نہیں چاہتا اتنا کہتے ہی وہ اسے کس کرتا ہے پھر وہ اسے پوچھتا ہے کہ ویسے تم یہاں کرنے کی آئی تھی تو ننگشی کہتی ہے کہ میں سکرپٹ کے بارے میں تم سے کچھ پوچھنے آئی تھی تو لوتنگ شو کہتا ہے کہ کام کو چھوڑو تم بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو گئی ہو تو تھوڑا آرام کر لو آفس کے بہار سارے ایمپلائز باتیں کر رہے تھے کہ وہ لڑکی کون ہے کیا وہ بگ باس کی وائف ہے وہ سارے اسسٹنٹ چینگ فینگ سے پوچھ رہے تھے چینگ فینگ کہتا ہے کہ مجھے خود نہیں پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد لوتنگ شو ننگشی کے پاس آتا ہے ان سوتی ہوئی ننگشی کو پھر سے کس کرتا ہے تو ننگشی اٹھ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ لو کے بچ لوتنگ شو سوچتا ہے کہ اس نے میرا نک نیم لو کے بچ رکھا ہے ننگشی اٹھ جاتی ہے ان اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے سکرپٹ کو پڑھ لیا لوتنگ شو کہتا ہے کہ ہاں پر آدھا ہی پڑھا ہے مجھے کل بزنس ٹرپ میں جھانا ہے یہ سن کر ننگشی اسے کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ گے تو میری سکرپٹ کا کیا ہوگا لوتنگ شو کہتا ہے کہ تمہارے پانس دو کنڈیشن ہے پہلی ہے کہ میرا ایک ویک تک انتظار کرو میں واپس آ کر تمہارا کام کر دوں گا اور دوسری ہے کہ تم میرے ساتھ گھر چلو وہاں جا کر سب کچھ سولف ہو جائے گا ننگشی کہتی ہے کہ میرے خیال سے دوسری کنڈیشن ٹھیک رہے گی پھر لوتنگ شو اور ننگشی کمپنی سے باہر نکل رہے تھے تو پھر سے سارے ایمپلوئس باتیں بنانے لگتے ہیں کہ یہ کیا بگ باوس کی وائف ہے اگلے سن میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوتنگ شو اور ننگشی پلیٹینم پیلیس میں آ جاتے ہیں ننگشی کو زی ایموے کا میسج آتا ہے کہ آج رات اس کا گیم لائف بروڈکاسٹنگ ہے تو ننگشی یہ بات لوتنگ شو کو بتاتی ہے لوتنگ شو کہتا ہے کہ تم میرا کمپیوٹر یوز کر لینا آگے ننگشی اور لوتنگ شو کمپیوٹر کے پاس تھے لوتنگ شو اس میں پاسورڈ ایڈ کرتا ہے جو کی تھا لگی سیون ون ٹو ننگشی پوچھتی ہے کہ یہ سیون ون ٹو کیا ہے تمہارا بڈیا آتا ہے اس دن تو لوتنگ شو کہتا ہے کہ نہیں اس دن پہلی بار ہم لوگ ملے تھے ننگشی شرما جاتی ہے ان کہتی ہے کہ اوہ ننگشی پھر گیمز کھیلنے لگتی ہے انزیاں موے کو ڈاٹ رہی تھی چلا رہی تھی وہ پھر لوتنگ شو کی اور دیکھ کر کہتی ہے کہ تم مجھے ایسا کیوں دیکھ رہے ہو یہ کافی ایڈیٹیٹنگ ہے نا تو لوتنگ شو کہتا ہے کہ نہیں یہ کافی زیادہ لولی ہے اگے یہ دونوں ڈینر کر رہے تھے ننگشی کہتی ہے کہ یہ کیا ہے اس میں تو کتنا نمک ڈالا ہوا ہے ہمارے کو کو ہوا کیا ہے وہ لوتنگ شو کی اور دیکھ رہی تھی تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کھانا لوتنگ شو نے ہی بنایا ہے سو اس کے ساتھ یہ والا چپٹر ہوتا ہے یہی پر ہی ختم گائز اب سی میرا سوال ہے کہ آپ کو اس مانگا کے سٹوری پسند آتو رہی ہے نا کیونکہ چینل میں ویوز کم آ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے سوال پوچھی لوں کہ مجھے اس سٹوری کو آگے ایکسپلین کرنا ہے یا پھر یہیں پر ہی روک دوں اور نئی سٹوری کو سٹارٹ کر دوں آپ لوگ اپنی رائے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا تینکیو فور ووچنگ